ڈلی دربار دراصل کیجریوال کل گوتم بیہار میں چنہ پرچار کیلئے پہنچے تھے کیجریوال بھاشن دے رہے تھے اسی بیچ وہاں موجود بھیڑنے پی ایم موڈی کے نعرے لگانے شروع کر دی اس بات پر کیجریوال کو اتنا خصہ آ گیا کہ انہوں نے لوگوں کو پاگل تک کہہ دیا سب سے پہلے آپ کو کیجریوال کی پوری بات سنواتے ہیں سفائی کرمچاری بیچاری دکھی ہو رہے ہیں ہر تیسرے مہینے سفائی کرمچاریوں کو ہڑتال کرنی پڑتی ہے پوری دلی کوڑا کوڑا ہو جاتی ہے ساری سڑکوں کے اوپر کوڑا ہو جاتا ہے ہماری سرکار بنے گی ہر مہینے کی ساتھ تارک کو سارے کرمچاریوں کی کنکھاؤن کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچائے گی ان کو ہڑتال کرنے کی جوٹسلی پڑے گی لوگوں ان سے پوچھنا مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موٹی موٹی کرنے سے پیٹ نہیں بڑھتا پاگل ہو رہے ہیں تھوڑے لوگ گوتم ویہار میں کیجریوال جس وقت اپنی پارٹی کے چنا پچھار کر رہے تھے اس وقت ہمارے ریپورٹر تو موقع پر موجود نہیں تھا لیکن کیجریوال اپنے بھاشن میں لوگوں کو پاگل کہتے ہوئے صاف صاف سنائی دے رہے ہیں انہیں آپ سن سکتے ہیں حالانکہ کیجریوال کے پاگل کہنے والی بات پر ابھی کوئی پتکریہ نہیں ملی ہے لیکن پورے چنا پرچار کا ویڈیو نیوز ایجنسی اے این آئی نے دی ہے اس لیے آپ اس کی تقنیقی وشوہ سنیتہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیجریوال چنا پرچار میں جنتہ پر غصہ نکال رہے ہیں لوگوں کو پاگل کہتے ہیں لیکن راجنیت میں سوچتہ کا ڈھول پیٹنے والے کیجریوال اور ان کی پارٹی کے حصول اور آدرشوں پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کے نیتاؤں پر کرپشن کے معاملے درج ہو رہے ہیں آروپ لگ چکے ہیں مارچ دوہزار سترے میں منتری ستیندر جین پر کالے دھن سے دو سو بیگا زمین خریدنے کا آروپ لگا اکٹوبر دوہزار سولے میں ودایق گلاب سنگھ رنگاری وصولی کے آروپ میں گرفتار ہوئے ستمبر دوہزار سولے میں منتری سومنات بھارتی پر پتنی کے ریپ مڈر کی کوشش مارپیٹ کا آروپ لگا اگست دوہزار سولے میں سندیب کمار پار مدد کے بہانے مہلا کے ریپ کا آروپ لگا اور جولائی دوہزار سولے میں ودایق شرط چوہان پر مہلا قائرے کرتا کو خودکشی کے لیے اکسانے کا آروپ لگا جون دوہزار سولے میں ودایق دینیش مہنیا مہلا سے چھیڑ چھاڑ اور زبردستی کے آروپ میں گرفتار ہوئے جنوری دوہزار سولے میں گوپال رائے پر سینجی سٹیکر گھوٹالے کا آروپ لگا نومبر دوہزار پندرے میں ودایق اکھلیش پتی ترپاٹھی دنگو کے آروپ میں گرفتار ہوئے اکٹوبر دوہزار پندرے میں اسیم احمد خان گرشتہ چار کے آروپ میں ہٹائے گئے جون دوہزار پندرے میں جیتیندر تومر پر فرضی ڈگری کا آروپ لگا تو ایک کے بعد ایک لگاتار سرکار بننے کے بعد سے کیجریوال کے نیتا اور ونتری پھستے جا رہے ہیں ان پر آروپ لگ رہے ہیں لیکن اروند کیجریوال کی آنکھیں بند ہیں ڈلی دربار کی اگلی خبر بھی کیجریوال سے جڑی ہوئی ہے اپ چناو مدھے پردیش میں ہونے والے ہیں لیکن اس کی چنتہ اروند کیجریوال کو زیادہ ہو رہی ہے تب ہی تو ای وی ایم کو لے کر مدھے پردیش کے نرواشن ادھیکاری کے مزاق خوبی کیجریوال نے اتنا سیریسلی لے لیا کہ چناو آئیوگ سے شکایت تک کرنے پہنچ گئے بینہ پورے معاملے کو سمجھے آدھا آدھورہ سچ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ایم کی مشینے جو ہیں یہ پورے ہمارا اب ایسے ہو جائے گا کہ کوئی بھی ووٹ ڈالے کسی کو بھی ووٹ ڈالے بی جی پی والے جیتیں گے بی جی پی والوں کی سرکار بنے گی کمل کا ہی بھول کیچڑ میں سے کمل کا ہی بھول نکلے گا ایم کیچڑ میں سے نہیں بلکل صحیح نہیں ہے ایک بار کمل کا پھول آیا اور ایک بار یہ پنجا آیا پورے مسئلے کو ایک ٹرانسپرینٹ اس کی جاچ ہونی چاہیے ویوی پیٹ میں ایک ویوستہ ہے کہ یدی آپ کا آپ نے فرض کرو کوئی ایک چن کو آپ نے ووٹ ڈالا پھول کو ڈالا اور فرض کرو وہ پھول نہیں دکھا ویوی پیٹ میں آپ کو کچھ اور دکھا تو آپ اس کے بارے میں جس کو آپ اتتی وہ گھوشنا کر سکتا جب آپ چیکنگ ہی نہیں کروگے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا سوفٹ ایر کون بدل رہا ہے کیسے بدل رہا ہے کیا سوفٹ ایر بدل جا رہا ہے تو پورے کے پورے جنتنتر کے اوپر ایک بہت بڑا پرشن چن لگ رہا ہے مدھے پردیش کے اٹیر میں ویدہاں سبھا اوچناؤ کے تیاری کے تحت مکھے نیرواشان عذیکاری سلینا سنگھ پترکاروں کے بیچ ڈیمو لے رہی تھی اس دوران ایوی ایم کا بٹن دبا کر ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل یعنی وی وی پیٹ سے نکلی پرچی دیکھی جا رہی تھی وی وی پیٹ وہ مشین ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ایوی ایم پر بٹن دبا کر آپ نے کس کو ووٹ دیا یہ ایک طرح سے ووٹر کے لیے رسید دینے والی مشین ہے اس کے بعد آروپ لگنے شروع ہو گئے کہ ایوی ایم کے ہر بٹن دبانے سے ایک ہی پارٹی کے چناؤچن کو ووٹ جا رہا ہے اور یہ آروپ لے کر یہ جیوال پہنچ گئے چناؤ آئیوک کے دفتر ایک نمبر پہ بی جے پی تھا جب ایک نمبر دبایا تو جو بی بی پیٹ مشین ہے جس میں سے سلپ نکلتی ہے اس میں کمل کا نشان آیا ٹھیک ہے پھر چار نمبر دبایا چار نمبر کانگریس کا تھا اس میں جو چٹ نکلی وہ بھی کمل کی نکلی جبکہ کانگریس کا بٹن دبایا تھا تب بھی بی جے پی کی چٹ نکلی پھر دو نمبر دبایا وہ ہاتھی تھا بی ایس پی کا اس پہ بھی کمل کی چٹ نکلی مکھے نیرواشن عدیکاری سلینا سنگھ کے مطابق بھینڈ میں ہوا ڈیمو صرف پترگاروں کو نئی ویوستہ سمجھانے کے لیے تھا لیکن شاید کہ ایج ریوال مزاک سمجھے ہی نہیں اس دن تو خیر سمبل بھی کچھ نہیں لگے ہوئے تھے اس پر پرانتو دو الگ چناو چن آنا اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ ایک وہ مشین کے اندر کوئی ایسا ویوستہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کو فیور کیا ایک بار کمال کا فول آیا اور ایک بار یہ پنجا آیا پورے مسئلے کو ایک ٹرانسپرینٹ اس کی جاج ہونی چاہیے اور تمام لوگ جو اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں چناؤ کو انفلینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہے شاہد کی ادھکاری ہی کیوں نہ ہو ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے تو مطلب جو بھی بٹن مشین میں دبا رہے تھے سارے کمال کا نشان آ رہا تھا ہم بار 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 یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشینیں ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور بہت بڑے سطر کے اوپر کی جا رہی ہے وہیں چناؤ آیوگ نے بھینڈ کے کلیکٹر اور ایس پی سمیت 19 ادھکاریوں کا ٹرانسٹر کر دیا ہے اور مکھے نرواشن ادھکاری سلینا سنگھ سے پورے ماملے پر ریپورٹ مانگی ہے بھینڈ کے ایٹیر میں آگلے ہفتے ویدھان سبا اپچناو ہونا ہے کئی بار آپ لوگ بھی ہسی مزاگ سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہس کر بات کرنے لگے تو اس میں بات یہ ہے کہ یادی ویوی پیٹ میں ایک ویوستہ ہے کہ یادی آپ کا آپ نے فرض کرو ایک کوئی ایک چن کو آپ نے ووٹ ڈالا پھول کو ڈالا اور فرض کرو وہ پھول نہیں دکھا ویوی پیٹ میں آپ کو کچھ اور دکھا تو آپ اس کے بارے میں جس کو آپتی وہ گھوشنا کر سکتا اور اگر گھوشنا کلت ہو تو اس کے بارے میں جو کاروائی ہے وہ ہو سکتے ہیں اس لئے اس سندر میں ہس کے بات ہوئی تھی کہ کہیں اس طرح کی گلت بھرانتی مت بتلاو جو جا رہا ہے وہ ہی باہر نکل کر آ رہا ہے یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کس طرح سے ایویوم مشین جو کی ٹیمپرڈ ہے اس کو دیکھنے کے بعد ادھیکاری کس طرح سے پترکاروں کو دھمکا رہے ہیں کہ اگر یہ بات کا کھلاسہ ہوتا ہے کہ ووٹ کہیں بھی ڈالے ووٹ بی جے پی کو ہی جا رہا ہے تو ان کو تھانے میں بتھا لیا جائے گا یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ ایویوم مشین کا کس طرح سے دو روپیوں ہو رہا ہے چناؤں کو جیتنے کے لیے اور اسی طرح کی شکایت یو پی میں اتراخن میں پائی گئی تھی دراصل پنجاب میں قراری ہار کے بعد کیجیوال لگاتار ایویوم میں گربڑی کی شکایت کر رہے ہیں جبکہ چناؤ آیوک ان کے آروپ خالج کر چکا ہے دلی دلی کے اندر اب بارہ ہجار مشینیں یوز ہونے والی ہیں کوئی بارہ ہجار مشینوں کی چیکنگ تھوڑی کرتا ہے تو اگر ایک مشین گڑڑ نکلی اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ دوسری مشینیں بھی گڑڑ ہوں گی تو جب جب حالت کی کیجیوال کے پاس تب کوئی جواب نہیں ہوتا جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایویوم سے کمل کے نشان پر ووٹ پڑنا ہی تھا تو پنجاب میں ایسا کیوں نہیں ہوا بیو ریپورٹ زی میڈیا